ہیلو اگر لڑکوں سے گلتی ہو جاں کسی نے کہہ دی کہ بھائی واقعی سزا پھانسی مت دو تو کوئی بری بات کہہ دی میں کہہ رہا ہوں اگر لڑکوں نے تھوڑا اس کا جی آگا کچھ کر دے تر یہ پیسہ پھانسی تھوڑنے دے دے آدمی ایسا بے خوالے بات سنو کر دیا کر دیا اس میں عابد کائے بات کی مچانے یہی مصلاب ایسے کہ ہوتے نہ ہوتے نہ ہوتے نہ وہ سب ہو جاں ہو جات ہے جتنا دکھائی بھی اتنی بھلاسکار جو بھی ہوگے ہوں گے گھر سے نکلتے ہیں سیہی رہے لڑکیوں کا یہ ہونا چاہیے ہمارے تمہارا بھی ہو جائے لونڈے کی تو بات چھوڑا اور گھر پہ سب کو سلوانگا لے بات سب کو سلوانگا لے کون کون ہے پریوار میں پوچھ نہیں بھول گیا بیٹا ہے آپ کی دعا بیٹی ہے ماری بڑھیا لڑکا کیا کرے بھی میں بات کرو لونڈے لونڈے سے بات کرو ہماری ہاں ابھی ترائے بیٹو بات کرو ہمارے بیٹا کیا حال چاہ لے بڑی انکل نام کیا ہے سنجیب بول رہا ہوں بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے پاپا کو دو پاپا ہلو لونڈا بڑی ہاں تمہارا دیکھو پروالی کی کرپاہ سب گھر میں اب آیا تو گھر میں سب ٹھیک جانب докڑی ہے بیٹی کیا کر وہ بڑے arروا گھر پہ ہی ہے بھار بات کراو جرا رہا کمال بھگوان کا سکر دیکھو تمہاری family پورے بات کراؤ ہاں جی ہیلو انکل بول لے ہیں پیٹا کیا نام ہے ببیتہ ببیتہ ایک کام تھا تم سے ہاں جی آج رات کو اکیلے میں آ کے کافی پھی ہوگی میرے ساتھ بتایوں مت گھر پہ کسی کو آج رات کو اکیلے میں آ کے کافی پھی ہو میرے ساتھ بتایوں مت کسی کو لڑکی بڑی ہاتھ بری لگ گئی بات بول کون رہا ہے گولی مار دوں گا کافی پینے پہ صرف گولی مارو گے ہاں آجے گاڑی نہیں میں خود وہاں پہ آؤں گا جہاں پہ تم ہو ریڈیو مرچی سے نوید بول رہا ہوں میں جو ایک گھنٹے سے باتیں کر رہے ہو کہ لڑکی کا ریپ کر دیا تو اس کی سزا کیوں دیتے ہیں لڑکیوں کا ریپ ہی تو کر دیا کیا بڑی بات کر دی یہ بھی تو لڑکی ہے جس سے بات کر رہا تھا میں ریپ نہیں کیا اس کا صرف کافی کے لیے آفر کیا تھا تو گولی مارو گے مجھے اور ان کے ساتھ اتنی ہمدردی جو ریپ کرتے ہیں ان کے لیے یہ کہتے ہو کہ بولنے نے ریپ کر دیا تو کیا ہو گیا لانڈے شیر ہوتے ہیں باہر نکلیں گے تو ان سے غلطیاں ہوں گی اور لڑکیاں کیا ہوتی ہیں اتنا غصہ کرنا مجھے نہیں آتا کیونکہ میرا ایسا کام نہیں ہے آجے لیکن میں مجبور ہو جاتا ہوں غصہ کرنے میں جب جب تم جیسے لوگوں سے بات کرتا ہوں میں آجے اس بات کی شرم کرو تو یار تم ایک لڑکی کے باپ ہو اور ان لوگوں کو کہتے ہو تم جو لڑکیوں کے ریپ کر دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ نہیں ہونا چاہیے باپ کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے جب اپنی لڑکی کے بارے میں سنتے ہیں اور وہ بھی صرف کافی آفر کرنے میں ان بھائیوں کا سوچو جن کی بہنوں کے ریپ ہوتے ہیں اور ان پتیوں کا سوچو جن کی پتنیوں کے ریپ ہوتے ہیں پلیز یہ تم جیسے لوگوں سے میرا کہنے کو یہ دل چاہتا ہے کہ تم سب سے جو لڑتے ہو اوپر والے سے بھی لڑ لیتے نا کہ لڑکی پیدا ہی کیوں کری تھی یہ دنیا لڑکوں سے ہی چلا لیتے چلو آجے میں تم سے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں جو ہوا اسے بھول جاؤں گا اگر تم یہ بھول جاؤں گے ہمیشہ کے لیے کہ اگر کسی نے ریپ کیا ہے تو اس کی سزا سخت سے سخت اور سنگین سے سنگین ہونی چاہیے تاکہ تمہاری بیٹی کا کوئی ریپ نہ کر سکے اتنا خوف ہو اس میں ماف کرنا میں یہ الفاظ یوز کر رہا ہوں لیکن یہ کرنا پڑے گا کیونکہ تمہارے دماغ کو بدلنا تھوڑا سا مشکل ہے تم سے تو کم مجھے تمہاری بیٹی سے معافی مانگنے پلیز ان کو فون دو بھوٹی 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 میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتا ہوں میں ریڈیو مرچی سے نویت بول رہا ہوں یہ بات آپ سے کرنے اس لیے ضروری تھا میں نے جو آپ کو کافی کو آفر کیا کہ آپ کے پتا جی آپ کے جو فادر ہیں ان کو تھوڑا سا احساس ہو آپ انہی کی بیٹی ہیں اگر آپ کو اتنا سا بھی برا لگا ہے بھوٹی تو میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہوں پلیز مائنڈ مت کریے گا آپ اپنی فادر کی ذہنیت چینج کرنے میں تھوڑی سی ان کی ہلپ کریے گا اور یہ سمجھائیے گا کہ لڑکی کا ریپ ایک سنگین جرم ہے گناہ ہے اور اس کی معافی نہیں ہونی شاہیے میں آپ سے پھر سے ایک بار سوری کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح میں کبھی حرکت نہیں کرتا لیکن مجھے لگا کہ شاید آپ کے بابیتہ یہ چیز کرنے سے آپ کے بابا کا تھوڑا سا ذہن کھولا مجھے امید ہے کہ وہ اپنی منٹالیٹی اپنی ذہنیت چینج کر لیں گے تو آپ پلیز مجھے معاف کر دیجئے گا بابیتہ آپ اس ملک کی شان ہیں اور آپ کی عزت پر کوئی ذرا سی بھی انگلی اٹھائے تو انگلیوں کو توڑ دیں گے ہم Thank you sir